بھائی اگر ایجنٹ سے اپنا کام مت کروائیں اور جو دبائی میں میرے رشتہ دار رہتے ہیں وہ بھی ہم سے ناراض ہوں تو ایسی کنڈیشن کے اندر مجھے کیا کرنا چاہیے میں ایز اف فریشر ہوں ٹھیک ہے مجھے یو ای بھی آنا ہے ایجنٹ سے بھی کام نہیں کروانا اور رشتہ دار بھی ناراض ہوئے ہوئے ہیں تو بھائی گائیڈ لائن دے دیں بھائی نے ایک میسج کیا میسج آپ کو میں دکھا دیتا ہوں I respect I respect every message I respect every person personally کیونکہ آپ جتنے لوگ ہیں جو میرے ساتھ چل رہے ہیں میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں appreciate کرتے ہیں you all are my family بھائی کو میں simple advice دینا چاہوں گا اور آپ بھی اگر کہیں نہ کہیں انتظار میں کہ اگر ایجنٹ سے ایجنٹ سے تو کام کو چھوڑ دینا کیونکہ میری جتنی ویڈیوز ہیں میری تو personally میری dictionary اگر کھولے نا کوئی life کی dictionary اگر بولید ہے تو میری dictionary کے اندر ایک دو words نہیں ہیں جن میں agent اور consultant یہ دو words ہیں میں ان کو حرام کے word کہتا ہوں یہ میں اپنی dictionary میں رکھتا ہی نہیں ہوں اب میں بتاتا ہوں کہ agent کا تو word ہی نکال دینا ہے کہ agent سے کام وہ تو میں نے آپ کو سکھا دیا بتا دیا agent کے پاس نہیں جانا کسی قسم کا بھی agent ہے اب رہی بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ دار بھی نراز ہیں دیکھیں میں یہ بات کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز یاد کراؤں گا آپ دنیا میں آئے ہیں اکیلے اکیلے ہی آئے ہیں نا اور جب دنیا میں وہ کہتے ہیں رام رام ستے یا وہ کہتے ہیں نا وہ اٹھ جانا ہے جنازہ تو اکیلے ہی جانا ہے نا قبر میں اکیلے ہی جانا ہے سمچان گھاڑ میں اکیلے ہی جانا ہے یا پھانسی گھاڑ میں بھی جنتر منتر کر کے اکیلے ہی جانا ہے تو جب ہر جگہ پہ اکیلے جانا ہے نا تو یہ جنگ بھی زندگی کی آپ کو اکیلے ہی لڑنی ہے آپ کہیں گے بھئی کیسی motivation کی باتیں کرتے ہیں سمجھاتا ہوں ابھی وہ رشتہ داروں کو تو لانا ہے بیچ میں صبر کر رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ کوئی رشتہ دار آپ کو green signal دے گا یا کوئی رشتہ دار دبائی میں بیٹھا ہوا جو پھڑے مارتے ہیں نا جب آ جاتے ہیں گھر واپس تو دبائی میں اے جی دبائی میں اتنی گاڑیاں میں چلاتا ہوں دبائی میں میرے پاس یہ ہے دبائی میں بمبرسڈیز ہے وہ جو کہتے ہیں نا موبائل فونوں کے آج گل ٹک ٹاک پہ چل رہا ہوتا ہے یہ موبائل فون میں نے رکھا ہے آپ صرف وہ دیکھ کے نا ایک امپریس ہو سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ امپریس اور پریس وہ لوگ ہوتے ہیں جو احساس سے کم تر ہی ہوتے ہیں اندر رکھتے ہیں میں ان ساری چیزوں سے آپ کو بلا تر لے کے آنا چاہتا ہوں اور اس لیول پر لانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سوچ چکیں کہ خدا نے نا آپ کے اندر وہ حمد طاقت دی بھی ہے جو آپ کو خود بھی نہیں پتا لیکن ایک دفعہ اس کو نکال گئے اس پیشن کو رکھیں تو صحیح نہ پھر دیکھیں اوپر والا اس کے اوپر تڑکا کیسا لگاتا ہے جب تڑکا لگے گا تو پھر وہ جو آپ کو دکھاتے پھرتے نہیں ہیں رشتہ دار وہ سارے پھر دیکھتے پھریں گے نہیں سمجھائیں گی باتیں اب ایک بات چلیں مارکٹ کی بات کرتے ہیں مارکٹ کا کوئی ٹائم نہیں ہے ٹائم آپ کے اندر ہے پیشن آپ کے اندر ہے سکل آپ کے اندر ہے چیزیں ہم لوگوں کو آتی ہیں چیزیں نولیج انفرمیشن ہمارے پاس ہوتا ہے کافی حد تک چاہید میں آج بول رہا ہوں میرے سے زیادہ انفرمیشن آپ لوگوں کے پاس ہو لیکن دیکھیں ایکسپریس کرنا نکالنا اپنے میسیج کو کنوے کرنا اپنی سکلز کو کنوے کرنا مارکٹ کے اندر اور یہ اگر آپ کو کرنے نہیں آئے گی نا بلیب می آپ آج نہیں تو کل کہیں مارک ہیں کہ مارک کھاتے 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 کبر تک چلے جائیں گے میں کہتا ہوں کہ بھئی جوانوں کی طرح شیروں کی طرح لڑتے لڑاتے شگروں کی طرح کبر میں ہوتا ہے تاکہ پتہ بھی لگے بھئی زندگی تھی کے مرے ہیں مارکٹ بہتر آپ کے پاس جو سکلز ہیں آپ یہاں پہ آئیں اکیلے آئیں اکیلے آئیں اکیلے ہی آپ کو کرنا ہے ڈھونڈیں اوہ ڈھونڈنے والے کو خدا بھی مل جاتا ہے یہ لوگ مجھے کہیں گے نا بھئی ایسا نہیں ہوتا یہ وہ لوگ ہیں جو بلیو نہیں رکھتے میں بلیو رکھتا ہوں میں یہاں پہ رکھتا ہوں بھائی میرے اور جو بلیو رکھتا ہے نا وہ اوپر والا بھی صرف اسی کے ساتھ چلتا ہے اپنے پہ اعتبار کریں اپنی تھوڑی سی سکلز کے اوپر اعتبار کریں انفرمیشن ساری آپ کو مل جائے گی اتنی انفرمیشن لے کے آپ جائیں گے کہاں پہ جب تک اس انفرمیشن کو یوٹلائز نہیں کریں گے جہاں پہ آپ کو کرنا ہے باقی رہی استجاروں کو چھوڑ دیں بھائی میرے وہ چھڑکلے بجانے بیٹھیں انہوں نے بجا لیے اپنے چھڑکلے آپ ان سے آگے کہاں تک جا سکتے ہیں دھونے والے کے لیے جہان اور بھی ہیں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ وہ پلان کریں شاید میں سمجھا سکوں شاید میری باتیں جو ہیں نا کم ہی لوگوں کو سمجھ آتی ہیں پھر لوگ برا منا جاتے ہیں بھئی ایسے بات کرتے ہیں بھئی ایسے بات کرتے ہیں کیونکہ میں جو ہونا وہ بات کرتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اس بات پر عمل کریں تو شاید آپ کا کہیں ڈائریک کنیکشن ہو جائے اور آپ کا بھی بھلا ہو جائے پر آپ کنیکشن جوڑنے بیٹھیں رشتہ داروں کے ساتھ کنیکشن جوڑنے بیٹھیں ایجنٹ دوارہ کنیکشن جوڑنے بیٹھیں یوٹیوب دوارہ جو آپ کو پیسے لے کے ویٹس اپ کا نمبر دیتے ہیں کنیکشن جوڑنے بیٹھیں دنیاوی چیزوں سے کبھی کنیکشن ڈائریک جوڑیے اور اپنا آپ پہ تھوڑا سا اعتبار کیجئے تمہاری بات سمجھ جائیے نہیں سمجھیں گے ملتے ہیں اگرے بلاغ میں پھر بھی آپ کمنٹ کریں جو بھی آپ کے پوائنٹس ہیں بولٹ بنا کے لکھیں کوسٹنز ہیں لکھیں میں جواب دوں گا میں یہاں پہ لگا کے جواب دوں گا اور ہر والیڈ کوسٹن کا جواب دوں گا با با